بچپن میں میں خموش بچہ تھی خموش ابھی بھی ہے بولتی کم ہے بہت کم میں بڑا سکھی ہوں اور سیٹ پہ خموش رہنا شاٹ دیا ایک شال ہوتی تھی وہ لپیٹ کے یوں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں سب ہس کھیل رہے ہیں چوگل لگا رہے ہیں تو بس ہی بیٹھی ہوئی ہیں یوں دیکھے جا رہی ہیں کوئی بات کوچھو تو جواب دے دیا اور خود انہوں نے کوئی بات نہیں کر دی آپ کی مشابہت سلویسٹر سٹالن جیسی ہے اور جو اداکاری ہے اس میں منور ضریف چھلکتا ہے آپ نے یہ کیسا کمبینیشن بنایا اللہ جنہ نے سیب کرے محمد نصار حسین صاحب یہ ان کا کمال ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اللہ مقام دے میں یہ رول کر رہا تھا مجھے پہلا چانس تھا میں تو پورا اسی طرح بھائی میں تو یہ کر رہا تھا انہوں نے سین دیکھ لیا آئیڈیا بھی ان کا تھا وہ نے مجھے بلائیا وہ نے کہا روکو روکو ہے کھا کھا ادھر آو آرہ بوتر جو تُو کار رہے ہیں وہ جتے نل تیری شکل مل دی ہے وہ یہ کارلیند ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے اسیہ نہیں کرنا میں کہا جی پھر دس نم ہے جاؤ انہوں تین کر دےو تین کیا ٹیٹو بناو پینٹ اتارو اس کو شلوار پیناؤ پٹی بٹی اتار دو میں کہا جی نہیں پٹی دینے دیں وہ پٹی بانتا ہے پٹی میری تھی شرٹ رائٹر کی تھی اور شلوار بابا جی نے دی اور لانگ شوز بھی وہ رائٹر کے تھے وائپر میرا تھا اس کو میں نے تیر کمان کی طرح وہ برسی ڈال کے مجھے گیتے ہیں وہ شویپر جو آتے ہیں گاند اٹھانے کورا تو ان کو کبھی سنیں وہ بات کو لٹکا کے بولتے ہیں آکی آگیا پا جی چکل ہے نیا گاند ہے ڈڈی کڈی گالے کوئی خرچہ پانی ہی لیا دے مجھے انہوں نے بول کے بتایا ہوگا اب جو وہ تم کہہ رہے تھے نا می نیم از ریمبو وہ کر کے دکھاؤ تو میں جانے لگا تو مجھے آواز دے کے گاند اٹھانے گال سن کا آکا میں کہا جی کہند نے پتر جو تُو کر رہے ہیں سے نا تو ایک واری چلنا سی این ہون جو تُو کریں گا ساری زندگی تونی یاد رکھے گا تونی یاد رہے گا پوری دنیا تونی تو تونی تو کہاں ہیں وہ لوگ تو میرا دل ٹوٹیا میں کہا کتھو یاد رکھے گا میں نو نہیں چنگا لگ رہے لیکن وہ پونے نو بجے ڈراما ختم ہو جاتا تھا دس منٹ آٹ منٹ پہلے پہ تو نو بجے میرے گھر کے بار رش لگا ہوا تھا جب آپ بیٹھ جاتے تھے جی تو آپ کو بہت فین ملتے ہوں میں نے ان کے جو میں نے ان کی شورت دیکھی ہے وہ بہت زیادہ یعنی جب پہلی فلم کی شوٹ ہو رہی تھی تو ان کو دیکھنے کے لئے دیوار گر گئی تھی اس گھر کی دیوار گر گئی تھی اتنے لوگ دیوار پہ چڑ گئے تھے ہمارا بار نکلنا ہی مشکل تھا موہ پہ کپڑا لپیٹ کے اور اس طرح نکلنا میں ایک شوٹنگ پہ لیٹ ہو رہا تھا تو میں نے شیو نہیں کی تھی ڈیلی شیو کرنی پڑتی تھی تو ریزر نہیں تھا ایک دکان پہ میرے پاس ہوتا تھا یہ رومال نہیں ہوتا آجیوں والا وہ لے کے اور کالی آنے لگا کے تو میں اترتا تھا تو میں نے کہا یار ایک ریزر دینا جلدی سے نا میں موہ نیچے ہی رکھتا تھا تو اس نے کہا جی اتنے ایک دے دو یہ کتنے پیسے اتنے دیر میں میں نکلنے لگا تو ساتھ بندہ کہتا ہے جی آپ اور ایمبو ہیں میں کہا وہ پار مر گیا بھائی میں نے اسے جواب نہیں دیا میں کہا اچھا مجھے آواز آئی میں پیسے لے رہا تھا یا دے کہ میں نے آپ کا پورا گیسٹ آؤ ساری قسطیں سنی ہیں سنی ہیں میں نے کہا دیکھی ہیں سنی کیا بات پھر میں اس کو دیکھا میں نے کہا سنی کا کیا مطلب کہتے ہیں جی میں آفز ہوں میں نے آپ کا گیسٹ آؤ سارا سنیا اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا نابینا تھے نابینا تھے آپ تو بہت سنجیدہ مزاج ہیں کم گو ہے اور ریمبو صاحب جو ہے یہ بڑے رونکی آتمی ہیں بڑی جکتے لگاتے ہیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں کیسے منیج کرتے ہیں تو یہ کمبینیشن پرفیکٹ ہے بالکل اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو پاگل ہو جاتے تھا اگر دونوں پاموش ہوتے تو پھر بھی بور ہو جاتے دونوں دوسرے کو جکتے ہی کرتے رہتے مجھے مزہ آیا ہے دونوں سے ہمارے بڑے اچھے میرے دوست ہیں بھائی چھوٹا بھائیوں کی طرح نسیم وکی اور ان کی بیگم چاندنی میڈم ان کے پاس اگر ہم کبھی جائیں گھر تو ان کا مزہ آتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو ایک سے ایک بڑھ کے جگت کرتے ہیں دونوں مجھے بتایا کہ وکی نے مجھے جگت کی میں نے ان کو ایسا جواب دیا تو وکی نے بتا نہیں کہتی ہے جی میں نے اس سے کہا کہ پتہ نہیں روٹیاں تندوری چینج لگ دیا نے تو اس کا تندور کے والد صاحب کا کام تھا روٹیاں تندوری چینج لگ دیا نے تو آگے سے اس نے جواب دیا نہیں اللہ اکبر انجج لگ دیا ان کا کام تھا فیملی کا پوٹری کا اچھا پوٹری کا وہ کہاں نہیں اللہ اکبر لگ دیا اس طرح کی باریک باتیں اب میرے سنانے کی ٹائمنگ غراب ہو گئی ہے لیکن جب ہم نے سنا تو اتنی دیر تک ہستے تو ایک دوسرے کو وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں آپ دونوں نے ایک ساتھ کتنی فلموں میں کام کیا ایک ساتھ میرا خیال ہے تیس پینتیس بتا چکے ہیں تیس پینتیس فلموں میں کام کیا جن اسے زیادہ تر اچھی گئی تھی اپنے دور کی کس ہیروین کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن تھا اور اب جب ان سے ملتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں میرا کمپیٹیشن کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا ہر کسی کے کام کا اپنا اپنا انداز تھا اور اپنے کام پہ دھیان دیا ہے دوسروں کے کام پہ دھیان نہیں دیا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں اور میں نے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا کام اچھا کرنا اور محنت سے کرنا ہے اس کیٹیگری میں کبھی میں میں نہیں اپنے آپ کو لے کر آئی ریمبو کو کس ہیروین کے ساتھ روماس کرتے ہوئے دیکھ کر جیلیس ہی ہوتی ہے نہیں وہ اصل میں سب سے فرینڈشپ تھی میں نے ویسے ہی سب کو بہن بنا لیا تھا ان کی ہے تو ظلم کیا لیکن وہ تو نہیں سمجھتا تھے دل سے نہیں نہیں ہماری جب منگنی ہوگی تھی اس میں کچھ ہمارے صحافی دوست بھی تھے جو پتہ نہیں چلا تین سار ہماری منگنی رہی ہے میں نے میڈم سے کہا جی کہ مجھے یقین دلائیں میں میند کر رہا ہوں میں گھر بنا لوں گا تو اس میں ہمارے ایکٹروں کو بھی پتا تھا دوستوں کو تو وہ پھر سب قدر کرتے تھے کہ جی ان کا رشتہ ہے سب اس کی بھی بہت عزت کرتے تھے اور باقی لڑکیاں میری بھی بڑی عزت کرتی تھیں جب صاحبہ کسی اور فلم میں کسی اور ہیرو کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی خدشات آتے تھے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے ساتھ گانا یا اس طرح کا سین کرنا مجھے یہ سچ مجھ اس وقت بھی اچھا نہیں لگتا تھا لیکن کام ہے کام تو کام ہی ہے لیکن بچے اب ہماری فلمیں دیکھتے ہیں تو کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اسپیشلی اب میری فلم میں بہت دیکھ رہے شان کی سعود کی ہم سب کی مجھے بتاتا ہے میں نے وہ بھی دیکھی مو بھی دیکھی ان کی بھی دیکھتے ہیں کو کہتا ہے آپ اچھی ایکٹرس نہیں تھی بابا اچھے ایکٹر ہے تو کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک تھیں آپ ان کی بس دیکھی ہیں کچھ لیکن آپ نے حالی میں دو فلموں میں کام کیا کیسا ایکسپیئنیس اچھا رہا ملتب کوئی رول اتنا اہم نہیں تھا وہ مجھے کرنا پڑا کچھ دوستوں کی وجہ سے کیمرے کے آگے اور سکرین پلے اور سکرپٹ اور ایکٹنگ کی ضرورت ہے ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے بہت کام کرنا ہے تو مین جو کام ہے نا اس پہ فوکس کام ہے اور باقی چیزوں میں میں نے دیکھا کہ زیادہ ہے لہوش کیمرے لے لیے ساری لائٹیں لے لیے اور ایکٹر کو دس قسم کا کھانا آ رہا ہے تو ابھی یہ جتنی سہولتیں ہیں اور اس میں محنت کم ہو گئی ہے سہولتوں کی طرف دیان زیادہ ہو گیا ہے تو اس طرف کیمرے کے آگے محنت کی بہت ضرورت ہے ابھی بھی اپنے فلمی دور کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سٹیج ڈراما وغیرہ بھی کرتے تھے ہم پہ کوئی حملہ ہو گیا تھا ہماری بس پہ گجرہ والا سے واپسی پہ وہاں ایک نیا تھیٹر بنا تھا تو وہاں سنا تھا کہ کوئی نہیں چاہتا یہاں تھیٹر چلے یا کہہ رہے تھے جی سامنے کوئی مدرسہ ہے یا کچھ سے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا تین چار شو ہوئے تھے تو ایک دن ہم نکلے تو گاڑی رکی آگے آگے ایک دم ہاکی سے مارنے لگے اور فائرنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہمارے تارک ٹیڈی صاحب زخمی ہوئے تھے ان کو گولی لگی تھی وہ انٹری کرتے تھے سب اپنے آپ کو ایسے بچارے تھے لیکن یہ صرف مجھے بچارے تھے شیشے ٹوٹے لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد یہ فائنل ہوا کہ نہیں یہ ہی ہیں وہ جن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے